جی اس وقت ہم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگا میں موجود ہیں یہاں پر پاکستان پیوز پارٹی اور کل جماعتی کشمیر بیرل اقوامی رابطہ کمیٹی کے زیرے اتمام یہاں پر آج یوم شدائے جمعوں کی یاد میں اور پاکستان کے جو موجودوں حالات ہیں اس حوالے سے ایک اہم میٹنگ اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان پیوز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پاکستان سے صدر لاہور جو اسلم چودری اسلم گل صاحب اسی طرح مانچسٹر سے ہمارے ایک مہمان تشریر لاہر چودری اختر صاحب اسی طرح سابق مشہیر حکومت ازاد کشمیر چودری فقر زمان چودری شانواز اور ان کے ساتھیوں کی میزبانی میں یہاں پر جو فنکشن کا انعقاد کیا گیا اس میں جہاں ایک طرف یوم شدائے جمعوں کے شدائے کی وہ عظیم قربانی ہے اس کو یاد کیا گیا اس کو سمنے رکھتے ہوئے تحریکی ازادی کشمیر میں مزید تیزی لانے مزید جدوجود کرنے کے حوالے سے اہد کیا گیا تو دوسری جانب پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جہاں پر پورا ملک عدم استقام کا شکار ہے جہاں پر اپوزیشن کی جانب سے اگر ملک میں اس وقت اپوزیشن کی جانب سے لانگ مارچ سمیت دگر تحریک جہاں پر جاری ہے ملک میں تو دوسری طرف پاکستان کا جو تین چوتھائی حصہ ہے وہ پانی کے اندر ہے اس وقت بلوچستان سہراد اور بالخصوص کراچی سندھ کا جو وسیع علاقہ ہے وہ ابھی تک بھی پانی سلاحب کے متاثرین ہیں وہ قسم پرسی کے حالت میں امداد کے منتظر ہیں جہاں پر حکومت اور اپوزیشن دونوں جماعتوں کو دونوں اطراف سے ان کا حق بنتا تھا کہ متاثرین کی مدد کی جائے وہاں پر اس وقت ملک عدم استقام کا شکار ہے اور ایک دوسرے کو ماننے کے لیے ایک دوسرے کا واقف سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پر متاثرین اپنی امداد کے لیے منتظر ہیں تو دوسری جانب حکومت اور اپوزیشن ان کی آپس میں سیاسی چپلش آ رہی ہے تو اس وقت برطانیہ میں چونکہ جمہوری ملکہ یہاں پر ہونے والے اس اہم اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستان میں استقام کے لیے سلامتی کے لیے اور تحریکی ازادی کشمیر کے لیے جو پاکستان تحریکی ازادی کشمیر کا زامن ہے پاکستان کا استقام ہونا وہاں پر سلامتی وہاں پر امن ہونا انتہائی ناغذیر ہے آج ان رنماؤں کا یہی عظم کرنا تھا یہی ایک کرنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کو ہوش کے ناخل لیتے ہوئے ملک کے وسیط اور امن استقام کی خاطر ٹیبل پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ہوگی تاکہ امن استقام کے ساتھ ملک کو آگے بڑھائے جا سکے آپ اپنے مزبان آصف محمود براتلوی کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے بار